ایسی آواز آتی ہے الیکشن کمیشن پہ تو الیکشن کمیشن پہ حملہ کر دو اور ڈسٹریکٹ کرو ہر وہ خبر جو ان کے سکینڈل کو ان کی کرتوتوں کو ان کے عامال کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نکاب کرتی ہے تو ایک ایسا بیانیاں لے آؤ جس سے ڈسٹریکشن ہو جائے جب فرہ گوگی کی بات کرو جو عمران خان صاحب کی فرنٹ مین تھیں جن پرسن تھیں جنہوں نے پنجاب کے اندر دونوں ہاتھوں سے دکان لگائی بھی تھی ان کی بات کرو تو عمران خان صاحب جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت ڈسٹریکٹ کرو جس وقت بنی گالا کی کرپشن کی بات کرو جو منی گالا بنا ہوا تھا جس وقت ایسٹ میکنگ یونٹ کی بات کرو یہ وہ تمام شخصیات اور چہرے ہیں جو عمران خان صاحب کے فرنٹ پرسن تھے جنہوں نے ان کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ملک کا عوام کا پیسہ لوٹا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی پوری کیمپین شروع ہوئی جو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں اب جو جو ترجمان ان کے اپنے ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں ہمیں چھ مہینے پہلے پتا تھا ہمیں آٹھ مہینے پہلے پتا تھا ہمیں ایک سال پہلے پتا تھا ہمیں چار دن پہلے پتا تھا وہ ایک ایک موصوف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا اس لیے ہم نے معیشت کی بارودی سرنگیں بچھائیں مطلب ایک طرف کہہ رہے ہیں بیرونے ملک سازش ہوئی ہے جس کا سلسلہ آٹھ مارچ کو اس مراسلے سے شروع ہوا جو امریکن سفیر نے بھیجا دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا ہمیں آٹھ مہینے پہلے پتا تھا پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں فیصلہ تو کر لیں کہ آپ بیانیاں جھوٹا بنانا کیا چاہتے ہیں اگر جھوٹا بیانی ہے کم از کم اس کی ترتیب تو سیدھی کر لیں اور جس وقت آٹھ مارچ کے بیانے کی بات ہوتی ہے بیرونے ملک سازش بیرونے ملک سازش پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے تھے کہ بیرونے ملک سازش کرے گا آپ کے خلاف آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بیرونے یہوں نے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ڈال دی ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے اور آٹھ مارچ کے آہ سفیر کے مراسلے کے بعد آپ نے پندرہ مارچ کو ڈانل لو کو کیوں بلایا تھا آہ امریکن سفارت خانے جو آہ ویمن ایونڈ تھا آہ ویمنڈز ڈے کا اس پہ آپ نے ان کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا وہ تو سازش کر رہا تھا آپ کے خلاف آپ کی حکومت کے خلاف پھر آپ نے آٹھ مارچ سے لے کر اٹھائیس مارچ تک کیوں خاموشی رکھی کیوں آپ نے وہ مراسلہ اپنی جیب سے اپنے جلسے میں نکالا کیونکہ آپ کو تو چھ مہینے پہلے پتا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور آپ نے اس مراسلے کو استعمال کیا اور پھر ایک امپورٹن بات جو آج ڈائریکشن لے کر گائیڈ لائن لے کر ٹاکنگ پوائنٹس لے کر ان کے ترجمان اسد عمر صاحب اور شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ نمودار ہوئی چینلز کے اوپر تو بات یہ ہے کہ وہ تمام ڈائریکشنز عمران خان صاحب سے لے کر آئی تھی وہ ٹاکنگ پوائنٹس اور گائیڈ لائنز لے کر آئے تھے یہ وہ تارگٹ کرتے ہیں کہ جب ان کی کرتوتیں سامنے آئیں جب ان کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئیں جب فراغ گوگی کی آہ کرپشن کے جو عمال ہیں وہ سامنے آئیں جس وقت کوئی سکینڈل سامنے آئے ابھی ریزر ہو گئی ہے فورن فنڈنگ کی جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے تو یہ اس قسم کے بیانات دینے لگ جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائریکشن لے کر آ رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی اس وقت کون وزیر آزم تھا اس وقت عمران خان صاحب وزیر آزم تھے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کس نے چیئر کی تھی عمران خان صاحب نے چیئر کی تھی اور وہاں سے ایک جوائنٹ پریس ریلیز نکلی تھی جس کو انڈورس کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سازش ہوئی ہے اگر بیرونی ملک سازش کا بیانیاں آپ کا اصل بیانیاں تھا تو آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی پریس ریلیز کو انڈورس کیوں کیا آپ وزیر آزم تھے آپ اگر سمجھتے تھے کہ یہ پریس ریلیز اور جو یہاں انڈورسمنٹ جا رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی وہ دس وہ پریس ریلیز آپ نے انڈورس کی آپ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور وہاں تمام نیشنل سیکیورٹی کا تمام انفرسٹرکچر اور جو ہیڈز ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے افواج پاکستان کے پورا پوری ریاست کے جو ہیڈز ہیں کی عادت ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اس نے ایک پریس ریلیز نکالی جس کو آپ نے انڈورس کیا اور وہ رائے نہیں تھی وہ افیشل سٹانس تھا ریاست پاکستان کا جس وقت وزیر آزم عمران خان صاحب تھے اور اس افیشل پریس ریلیز کے اندر جو گورمنٹ کا سٹینڈ تھا جو ریاست کا سٹینڈ یہ سب سے ہائیسٹ فورم تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جس کی پریس ریلیز کو آپ نے انڈورس کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود تھے بیرونی ملک سازش کے تو آپ پیش کرتے آپ کی رائے سے بیانیاں آپ کا جھوٹا ضرور بن سکتا ہے لیکن آپ کی رائے اور جھوٹے بیانیاں سے ریاست اپنا اور گورمنٹ اپنا افیشل سٹانس نہیں بدل سکتی یہ آپ کی زد اور آپ کا جھوٹا سیاسی بیانیاں جو آپ اداروں کو اٹیک کر آ رہے ہیں اپنے ترجمان کو ڈریکٹ کر کے بھیج کر کیونکہ آپ کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں آپ کی ڈکیتیاں پکڑی جا رہی ہیں آپ نے ملکی مفاد بیچے کوڑیوں کے دام بیچے جس کے اوپر بیٹھ کر آپ ڈریکشن دیتے ہیں کہ جب آپ کا سکینڈل بار آتا ہے آپ ادارے پہ حملہ کر دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہلی میٹنگ اس بات پر آپ نے بلائی وہ بھی آپ نے پندرہ بیس دن جب ادم اعتماد فیل ہو رہا تھا آپ کے خلاف کامیاب ہو رہا تھا ادم اعتماد اور آپ ناکام ہو رہے تھے آپ کو پتہ تھا کہ ادم اعتماد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور پارلمان نے آپ کے اوپر ادم اعتماد کر دیا ہے آپ نے وہ پرچہ جیو سے نکالا اور آپ نے کہا بیرونے ملک سازش ہو رہی ہے اس بیرونے ملک سازش کرنے والے کو آپ نے مراسلے کے بعد امریکہ کے سفارت خانے میں بلائیا کی نوٹ سپیکر یہ بیرونے ملک سازش کی اصل آپ کی کہانی ہے پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیس کو انڈورس کی آپ نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی جس میں تمام پریمیم ایجنسیز بیٹھی تھیں اگر آپ اس رائے اس افیشل سٹان سے اس پریس ریلیس سے اگری نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کو وہاں شواہد دینے چاہیے تھے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں آج آپ جوڈیشل کمیشن کی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جس وقت آپ وزیر آزم تھے آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ شواہد کیوں نہیں پیش کیے جس سے بیرونے ملک سازش جو ہے وہ بے نکاب ہو یا اس کے شواہد پاکستان کی جو عالی قیادت ہے اس کو ملے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے آپ اگلا بیانیاں بنا رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ چار سال کی نلائکی چوری کرپشن لوٹ مار کے تمام شواہد موجود ہیں اور آپ کو پتا تھا کہ جس وقت آپ کا گند نکلے گا جس وقت کوئی کوئی بھی فائل اٹھائیں ہر فائل کے اوپر آپ کی کرپشن سے ہر فائل اٹی پڑی ہے آپ کے گند سے اٹی پڑی ہے آپ کی چوریوں اور ڈکیتیوں سے اٹی پڑی ہے ملکی مفاد کو بیچنے کی جو شواہد ہیں ان سے اٹی پڑی ہے اور آپ آپ جب یہ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ بینونی ملک سازش ہوئی ہے پھر آپ ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ کل آئی ایس پی آر نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے انہوں نے کیٹیگورکلی وہ سٹیٹمنٹ دیئے جو آہ بینونی ملک سازش سے جو جس کو جس پہ رسپونڈ کرتی ہے پھر ایک دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس وقت شباز شریف ساب وزیر اعظم تھے اور وہی پریس ریلیز جس کے اندر دوبارہ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھی اب فاجہ پاکستان آرمڈ فورسز جو تمام قیادت ہے فورسز کی وہ سب موجود تھی اس وقت بھی دوسری پریس ریلیز میں یہ گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں اور اگر آپ کے پاس تب بھی کوئی شواہد موجود تھے تو آج کی تاریخ تک کوئی ایویڈنس کسی قسم کا ایویڈنس آپ میں پیش نہیں کیا نہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جس کو آپ چیئر کر رہے تھے نہ اس کے بعد آج تک جیب سے سفیر کا خط نکالنا وہ دو سفیروں کے درمیان کی گفتگو ہے جس کو یو ایس کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈنائی کیا ہے کسی قسم کی سازش کے جو آپ کا ایک بیانی ہے اس کو وہ رائے آپ نے جیب سے نکالی اس پہ آپ نے سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی اور کیونکہ وہ سیاسی بیانیاں جھوٹ پر مبنی تھا تو وہ بیانیاں خود اپنی موت مر گیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے جان کو خطرے کا بیانیاں بنایا اور آج کل آپ مہنگائی کا بیانیاں بنا رہے ہیں اور وہ مہنگائی جو آپ کا تحفہ ہے پاکستان کی عوام ان کو اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ ڈی جی آئی اس پی آر جو ہیں وہ تمام جو آف آف آمڈ فوسز ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ان کی رائے نہیں ہوتی وہ افیشل سٹانس ہوتا ہے اور یہ جو آپ سازش کر رہے ہیں یہ جو آپ آہ جو ریجیکشن ایک افیشل سٹانس کی ایک ریاست کی کر رہے ہیں اصل سازش وہ ہے اصل ڈیوائیڈ وہ ہے ملک کے اندر جو آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی قیادت نے آمڈ فوسز نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر دونوں میٹنگز کے اندر ایک ہی سٹانس ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اس سٹانس کو اگر آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ جب وزیر آزم تھے تب بھی وہی سٹانس تھا اور ہماری حکومت میں بھی جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو تمام پریمیم ایجنسیز نے تمام جو قیادت وہاں موجود تھی ان سب نے اس کے اوپر کومنٹ کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تو آپ نے کیوں نہیں شواہد دیئے کون سے ایسے شواہد ہیں آپ کے پاس جس سے آپ بیرونی ملک سازش کو بیان کر سکتے ہیں یا ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ چار سال آپ نے سیاسی مخالفین پر کرپشن کا بیانیاں دینے کی کوشش کی جھوٹا اور جب عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے کا موقع آیا تو آپ بھاگ گئے کسی بھی کیس میں شواہد پیش نہیں کیے کبھی چھپن ریفرنس کبھی چالیس ریفرنس کبھی بائیس ریفرنس کبھی دو سو ریفرنس کبھی چار سو ریفرنس کبھی نیب کے ریفرنس کبھی ایف آئی اے کے ریفرنس کبھی نیب نیازی گٹ جوڑ کے ریفرنس جب بیلیں ہوئیں شباز شریف صاحب کی جب بیل ہوئی لہور ہائی کورٹ سے جس میں کوئی منی لانڈرنگ کوئی کیک بیک کوئی کرپشن کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں آپ نے سپریم کورٹ میں نعیم بخاری صاحب نے چیلنج کی عمران خان صاحب کی ڈریکشن کے اوپر جب سپریم کورٹ نے صفائد شفائد مانگے اپنی درخواست واپس لے لیے یہ ہے آپ کی اصل بیانیوں کی کہانی اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت اداروں نے ایک نیوٹرل پوزیشن جو آئینی پوزیشن ہے اس کو اختیار کیا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے جو آپ کو پسند نہیں آرہی کیونکہ ایک طرف آپ کا کرپشن کا گند ہر روز عوام کے سامنے آرہا ہے آپ نے ملک کے ریاست کے مفادات کو کوڑیوں کے دام بیچا اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ نے کرپشن کی دکان لگائی آپ نے ہر اس ملکی مفاد کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور لوٹ مار کی جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں آسکتا یہ جو آپ کو کل ایک سکینڈل نظر آیا ہے ففٹی بلین کا جس میں ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی اور نیشنل کرائیم ایجنسی کے درمیان ایک ڈیل تھی آپ اس میں ٹپک پڑے کیوں کیونکہ کمیشن کھانی تھی کیونکہ ملکی مفاد بیچنا تھا کیونکہ اپنا شیر لینا تھا اپنی کمیشن لینی تھی اور یہ آپ نے غلیظ کام کیا کہ آپ نے ریاست کے پیسے کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور جس جس منصوبے کو اٹھاؤ اس میں آپ کے چہرے فرنٹ پرسنز کے آیاں ہیں ہر سکینڈل میں آپ کو نام عمران خان کا ملے گا ان کی اہلیہ کا ملے گا فرہ گوگی کا چہرہ ملے گا ملک وہ شہزاد اکبر کا چہرہ ملے گا یہ تمام وہ چہرے ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے تھے اس لوٹ مار کے لیے اور یہ کام آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ جب بھی یہ کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو آپ اداروں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں آج کل سپریم کورٹ سپریم کورٹ آپ کو کیا ریلیف دے اس کنٹیمٹ آف کورٹ کا توہینے عدالت کا نوٹس لے جو آپ نے پچیس میں کو کیا جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ ایچ نائن میں اپنی جلسہ کریں اور گھر چلے جائیں آپ نے وہاں پہنچ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کال دی ڈی چوک جانے کی اس کے بعد آپ نے میٹرو بسز جلائیں اس کے بعد آپ نے درخت جلائے اس کے بعد آپ نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور ڈی چوک پہنچنے کا آپ نے کیونکہ آپ کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ آپ ایچ نائن کے اندر جلسی کر کے دکھا سکیں ہم مانٹر کر رہے تھے جو آپ دم دبا کے بھاگے پچیس میں کے بھگوڑے کے عوام کو ڈی چوک کی کال دیتے رہے اور خود سنٹورس سے بھاگ گئے ایف ایٹ سے کیوں بھاگے تھے جاتے ڈی چوک آپ نے عدالت کے فیصلے کی کنٹیمٹ کی اور عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف تھے پولیس کو شہادت شہید کرنے والے اپنے گھروں سے گولیاں مار کے پولیس کو مارنے والے شہید کرنے والے ان کا کوٹ ساتھ تھے خونی مارچ کا اعلان کرنے والے کوٹ ساتھ تھے دنڈے بانٹنے والے اور اسلا بانٹنے والے کوٹ اس کا ساتھ تھے اور پھر یہ بیرونی ملک سازش کا بیانیاں لے آتے ہیں گھڑ گھڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جو جو آپ کا بیانیاں ہے وہ اپنی موت مر چکا ہے اب بیانیاں جو ہے نا وہ آپ اس لیے ڈائی ورٹ کرتے ہیں یہ کرائے کے ترجمانوں کو بنی گالا سے ڈریکشن دے کر کیونکہ آپ کے اپنے جو عمال نامے اور کرتوتیں اور کرپشن کے سکینڈلز ہیں وہ پاکستان کی عمام کو پتا چل رہے ہیں جو جس کی گرفت میں آپ لوگ سارے آنے والے ہیں اور یہ تمام چیزیں اس لیے کیونکہ وہ تمام ادارے جو آئین کے مطابق اس وقت نیوٹرل پوزیشن اٹین کر چکے ہیں آپ روز بیٹھ کر ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرو اپنی گندی گھٹیا جھوٹی سیاست کے بیانیاں میں ان کو گسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پر اٹیک کرتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کے جو پریمیم ایجنسیز ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی یہ وہ سازش کا بیانی ہے یہ اصل آپ کے دماغ کی سازش ہے جو آپ نے پہلے اندرونی ملک سازش کی ملکی معیشت کمزور کی ملکی خارجہ پالیسی کمزور کی لائن آرڈر کمزور کیا ملک کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو آپ نے کمزور کیا کشمیر فروشی کی ملکی آپ نے بنیادوں کو ہلایا عوام کو غریب کیا عوام کو بھوکا کیا کہ ملک کے اندر انتشار اور ننارکی پھیلے پھر جاتے جاتے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ادم اتمات کامیاب ہونے والی ہے تو آپ نے ملک کے اندر معیشت کے لیے جو بارودی سرنگیں بچھائیں آئی ایم ایف کے کمزور معیدے کیے پاکستان کی عوام کی قسمت کو آپ نے آئی ایم ایف کے معیدے کی بھینٹ چڑھایا اور کمزور بنیادوں پر کیے یہ جو کرائے کے ترجمان ڈیریکشن لے کر آتے ہیں بنی گالا سے وہ سارے مسترد شدہ امران خان نے خود ان کو وزارتوں سے نکالا گئے کبھی کرپشن کیس کے اوپر جس شخص کو نکالا اس کا کوئی حساب نہیں کیا دوائیوں کا سکینڈل گیس کا سکینڈل پٹرولیوم کا سکینڈل آٹے کا سکینڈل چینی کا سکینڈل کسی بھی سکینڈل کے اندر آپ نے جو وزیر فارق کیا اس کا کوئی حساب نہیں کیونکہ اس کی لوٹ مار کی اسائنمنٹ مکمل ہو کر وہ گھر گئے تھے جو آپ کا مقصد تھا اور آج جب وہ کہانیاں اور وہ داستانیں نکل رہی ہیں تو ڈیریکشن لے کر آتے ہیں کہ ڈائیورٹ کرو میڈیا کو ڈائیورٹ کرو اس قسم کی بات کرو اداروں پہ کہ میڈیا ڈائیورٹ ہو حکومت پہ اس طرح کی بات کرو کیونکہ حکومت ڈائیورٹ ہونے والی نہیں ہے اداریں نیوٹرل ہیں اور پاکستان کی حکومت اس وقت صرف اور صرف آپ کا ڈالاوار گند آپ کی کرپشن کا گند آپ کی مہنگائی کا گند آپ کی معیشت معاشی طبائی کا گند آپ کا بے روزگاری کا گند اور پاکستان کی عوام کو جو آپ نے بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پیس ہے ہم اس کا گند صاف کریں اور انشاءاللہ نہ صرف وہ گند صاف کریں گے ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف لے کر جائیں گے ملک کو یہ مشکل فیصلے ضرور رہے ہیں ہمیں اس بات کا ہم سمجھتے ہیں وزیر اعظم یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ عوام آج مشکل میں اور اسی لیے دن رات کام کر رہے ہیں یہی وہ وجہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور معاشی ڈریکشن کو سٹ کرنے کے لیے اور ایسی شیطانی لوگ جو ملک کی معیشت سے کھیلتے ہیں جو عوام کی بھوک کے ساتھ کھیلتے ہیں عوام کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلتے ہیں ریاست کے ساتھ کھیلتے ہیں اپنے جھوٹے سیاسی بیانیوں بیانیے کی وجہ سے اپنی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے انشاءاللہ آئندہ اس کے لیے بھی کہ وہ معیشت کے ساتھ کھلوار نہ کریں وہ والی بھی سمت کو سیدھی کر کے جائیں گے اور ملک کو باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے مواقع جو آپ بجٹ آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مشکل حالات اور آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود ایک عوام دوست بجٹ دی ہے زرات دوست بجٹ دی ہے انویسمنٹ دوست بجٹ دی ہے آئی ٹی دوست بجٹ دی ہے جس سے پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کو مواقع مل سکیں زرات اور کسانوں کو مواقع مل سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ ہو زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہو زیادہ سے زیادہ جو نون پروڈکٹیو ایسٹس ہیں وہ پروڈکٹیو ایسٹس اور انویسمنٹس کی طرف جائیں اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان کی معیشہ ٹھیک ہو سکے گی اس لیے یہ یہ خطرناک کھیل مت کھیلیں اس سے تباہی کلیکٹیو ہوگی اور جو آپ انتظار کریں ابھی تو آپ کو پارلمان سے مسترد کیا ہے انشاءاللہ اکتوبر دو ہزار تئیس کے الیکشن میں پاکستان کی عوام جنہوں نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا بے روزگار کیا غریب کیا معاشی تباہی کی کشمیر فروشی کی دوائیوں کے اوپر پیسہ کمایا کووڈ کے فنڈ کے اوپر پیسہ کمایا درختوں کے اوپر پیسہ کمایا اور عوام کی جو قومی خزانہ تھا جو عوام کی ٹیکسپیئر منی تھی اور ملکی مفاد کو بیچا ان سب کا حساب اکتوبر دو ہزار تئیس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ملیم بھائی امراہم خان کے وزیراعظم تھے تب ہی وہ بیارہمہ سیاست سے اپوزشن کو ڈیکریٹ کرتے تھے اب وہ اپوزشن میں ہیں تو اب بھی وہ حکومت اور اداروں کو ڈیکریٹ کریں آپ کی جانت سے بے شمار سکینڈلز کی تو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کرکشن کی وہ کرکشن کی لیکن ابھی تک جو عملاً ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی اقتدار میں کہا گیا کہ آئین شکنی پر آرٹیکل سکس لگے گا پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو بیچ آف میں جو کچھ ہوا اس پر کاروائی ہو گیا فائیاز کا اندرہ ہوا ابھی تک کوئی عملاً کاروائی نہیں ہوئی تو یہ معذرت خانہ رویہ یوں ہے کیونکہ آپ کی بیانات اور آپ کا جو اختلافی بیانیاں وہ اس سے میل نہیں کھاتا کہ کوئی ایکشن نہیں ہے ابھی تک دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ میں ڈیکٹیٹ کرنے کی بات کی اس پہ میں واضح ہوئی ہے یہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ وہ اس رویہ کے ساتھ کسی کو ڈیکٹیٹ کر سکتے ہیں ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہم تو ڈیکٹیٹ نہیں ہو رہے سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے وہ بھی ڈیکٹیٹ نہیں ہو رہی اور جن کو نیوٹرل آدارے جو کہ پاکستان کی ریاست کے ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں جو ان کا کام آئین کے مطابق ہے اس لیے یہ صرف ان کی سوچ ہے کہ وہ ڈیکٹیشن دے رہے ہیں اور آگے ڈیکٹیٹ ہو رہے ہیں ڈیکٹیشن انہوں نے دے دی اپنے مافیاز اور کارٹلز کو چار سال جنہوں نے ان کے حکم کے اوپر عوام کو لوٹا ڈیکٹیشن صرف وہ تھی جو ان کو مل گئی باقی یہ ہے کہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ملک کو بھی آگے لے کر جائیں گے اور وہ تمام ترقی جو دو ہزار اٹھارہ میں جہاں سفر ختم ہوا تھا اسی سفر کو دوبارہ بحال کی ہے حالات غیر معمولی ہیں مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ تمام چیزوں کو اپنے راستے پر ڈال کر عوام کے پاس باعزت طریقے سے جائیں گے اور کارکردگی کا بیانیاں لے کر جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے یہ اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کی ہے آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جس چار سال جس آہ ذاتی طور پر جو وزیراعظم نواز شریف صاحب نے جو ان کے خلاف کیسز بنے اکامے کے اوپر جو کیسز بنے پینما سے سٹوری سٹارٹ ہوئی پھر ان کی آہ جب کلسوم نواز شریف صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جب وہ بیمار ہوئیں وہ کس قسم کی آہ میں الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتی جو پلٹیکل بیانیاں انہوں نے بنانے کی کوشش کی اور کہا یہ پتہ نہیں سبڈراما ہے ایسے افسوسناک پھر ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ایک جیل میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہے اور خود واپس آئے اگر انہوں نے باگنا ہوتا یا جا کسی قسم کا ان کا کوئی ایسا ارادہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کون سا سیاستدان ملک کے پجہتر سالہ تاریخ میں واپس آیا ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں رہے جہاں ان کو آہ اپنی کلسوم نواز شریف صاحبہ کی جو آہ خبر تھی وفات کی وہ ان کو جیل میں ملی مریم نواز شریف صاحبہ بھی جیل میں تھی وہ خود بھی جیل میں تھے اس کے بعد دوبارہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا تو ایک پرسنل ایک ایک وہ آہ پرسنل کاؤسٹ بھی انہوں نے دی ہے لیکن ملک کی خاطر دی ہے اور آپ کو پتہ کہ وہ اس بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کرتے میں نے ان کو کبھی بھی پبلکلی اس پیپیونکہ جو انہوں نے قربانی اس ملک کے لیے دی ہے وہ بہت بڑی ہے اور اسی کو تناظر میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ ان سے ان کے کوئی ذاتی آہ وہ نہیں ہے لیکن اور اگر آہ مطلب انہوں نے اپنی ذات کو اس سے الگ کیا باقی ملک کے اندر جو آہ چیز ہے وہ آہ قانون ہے ہر چیز اس کے مطابق ہے لیکن انہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ ایسا بیان دیا ہے جو ایک عالی ذرفی کا بیان ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی ذات کا کوئی مسئلہ ہے کیونکہ اس وقت بھی ان کی حکومت آہ اقتدار میں ہے جو مسلم لیگ نون ہے اور یہ آہ ان کے بیان کا سیاہ کو سبا تھا جی میڈم عمران خان صاحب صبح و شام جو ہے وہ داروں پہ تفقیت کرتے ہیں پاس کا کے اسٹیپلشمنٹ پہ دوسری کہنا بات جو ان کے پارٹی کے جنرل سیکٹی ہیں حسد عمر صاحب انہوں نے واضح کہا ہے کہ ڈی ٹی آئی اس پی آر کو کم از کم سیاسی آہ ماملات پہ بیانات نہیں دینے چاہیے جس پہ آپ کیا دوسرا یہ ہے کہ آہ آہ آداروں کی آپ نے بات کی آپ آداروں کی بات کرتے ہیں وہ تو آئین پہ حملہ کر چکے ہیں سپریم کورٹ کیوں کھلی تھی رات کو یہ عمران خان سوال پوچھتے تھے نا کیونکہ آئین شکنی کی تھی ایک ایک آئین کو توڑا تھا پامال کیا تھا یر غمال بنایا تھا اس لیے سپریم کورٹ کے رات دروازے رات کو کھلے تھے تو جو شخص آئین کو کی آئین شکنی کر سکتا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے جس کو آئین کا کی پاسداری نہیں ہے اور پھر اب اپنے جھوٹے سیاسی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے وہ آداروں کے اوپر اٹیک روز کیوں اور میں نے آپ کو ایک وجہ بھی بتا دی ہے کہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ آداروں پہ اٹیک کرو گے تو کرپشن کا بیانیاں ڈسٹریکٹ ہو جائے گا میڈیا جو ہے وہ اس طرف اٹینشن دے دے گا یہ نہیں ہو سکتا اور یہ بیرونی ملک سازش جو ہے یہ عوام نے مسترد کر دی ہے یہ چیز اگر اس میں کچھ بھی میں ایک دب منٹ کے لیے سوچ لوں کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز جس میں سازش نہیں ہوئی کیوں اس کو انڈورس کیا اس وقت آپ جو چاہتے کر سکتے تھے وزیر آزم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا اپنے ایک حکم سے تو آپ انڈورس کرتے کیوں کی آپ نے آپ کہتے سازش ہوئی ہے یہ اس کے یہ اس کے شواہد ہیں یہ سازش ہوئی ہے اسی وقت جیدیشنل کمیشن بناتے اور پندرہ دن کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور حد کو جیب سے نکال کر بنون ملک سازش جو ہے نا وہ ایک مزاک اور آہ مسخرہ پن لگتا ہے جو عوام مسترد کر چکی ہے آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے لیکن اس وقت جو مناظر نظر آ رہے ہیں ملک میں کہ عمران خان سے جنگ صرف ننگلی کر رہی ہے واقعی اتحادی کہاں پر کیوں کاموش ہے اتحادی آپ کو آپ میں دیکھا ہے کہ ہر کابینہ کی بریفنگ کے بعد ان تمام کرسیوں کے اوپر اتحادی بیٹھے ہوتے ہیں کابینہ کے اندر تمام اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی ریپریزنٹیشن موجود ہے جو کابینہ فیصلے کرتی ہے اس کے اوپر مور ہوتی ہے تمام جماعتوں کی جو کابینہ کا ہصہ ہیں جہاں کیابنٹ کے اندر تمام جماعتوں کی ریپریزنٹیشن ہے نمائندگی ہے کلیکٹف فیصلے ہوتے ہیں اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ملک کی تاریخ میں یہ جو موقع ہے جہاں وفاق کی تمام اقائیوں کی نمائندگی موجود ہے جہاں تمام پروبنشل صوبائی نمائندگی موجود ہے جہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے اور وہ فیصلے جو اس وقت مشکل فیصلے ہیں وہ یک زبان ہو کر لیے جا رہے ہیں کیونکہ جو لکمت عملی ہے وہ بھی اجتماعی ہے اور وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے اور یہ تمام فیصلے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تمام اتحادی اکٹھے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے فیصلے ہیں موسیقی